اتحاد بنا اور مہنگائی کے نام پہ سب سے پہلے رولا جو بچایا گیا شور مہنگائی 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 اب خود کس طرح دفاع کریں گے کیسے عوام کے سامنے جائیں گے عوام تو بڑے سیکھ پاں ہیں بڑے نالا ہیں بڑے سیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤں کے رحموں کا رمبر رہے گی اور پتہ نہیں کب تک رہے گی لیکن عوام اس وقت جو ناہل حکومت ہے اس کے رحموں کا رمبر ہے جس سے عوام بقاعدہ اگر میں کوئی تنگ آ چکے ہیں بالکل غلط نہیں ہوگا حضرت دیکھتے ہیں کہ عوام جو بڑتیو پیٹویل کی قیمت ہیں اس پر حکومت کی جان کو بقاعدہ میں کیا بولو جس سے کسی کی جان کو روتے ہیں جے ہندوستو میں میں در سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ نگنی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سوست ہے دوستو دوستو جیسا کہ آپ نے سنا پیزا خان کے مو سے کی پاکستان میں مہنگائی دن بہ دن در بہ در پٹ رہی ہے ہر ایک وستو پاکستان میں مہنگی ہو رہی ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اب اس چمچی کی بھی آنکھیں کھل گئی ہے اور یہ مہنگائی سے اتنی خوپ میں ہے کہ اب پاکستان میں دوبارہ سے اپنی چمچہ گریت دکھا دکھا کہ عمران خان کو پھر سے پروجیکٹ اور پرموٹ کرنے کی کوشش پر کوشش کیے جاری ہے تو کیونکہ کہیں نہ کہیں عمران خان نے بھی پاکستان کے لیے پچھلے چار سالوں میں کچھ کیا نہیں تھا جبکہ ان کی چٹو کاریتہ کی وجہ سے پھر سے عمران خان کو لا کے اور وہ گلامی کی من سکتہ پردرسن کر رہی ہے کیونکہ آج پاکستان کا سٹوک ایکسچینج بھی گیر چکا ہے بہت بینکر طریقے سے گیرا ہے اور اوپر سے پاکستان میں پیسہ نہیں ہے جسے کی پاکستان کو چلایا جا سکے لیکن ان کو صرف اور صرف اپنی جو عمران خان نے بیڈ گورننس دی تھی اس کو پروجیکٹ کر کے زیادہ بڑا چڑھا کے دکھانا ہی صرف ایک لقصے نرداریت کر دیا انہوں نے کیونکہ ان کو صرف اور صرف عمران خان کو واپسی کرسی پر بٹھانا ہے تاکہ پاکستان کا پھر سے سٹیناس کیا جا سکے اور وہ ہوگا بھی کیونکہ ابھی پچھلے ہی دنوں جو آئی ایم ایف کی سرطوں کے حساب سے پچاس سے تیس 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 سے ساٹھ روپے تک کے پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں پاکستان کی جنتہ ویسے ہی ترست ہے تو دوستو دیکھیں ان کی من سکتہ اور ان کی بخلاہت اور ان کا در اور کمنٹ میں اپنے پرتی کے لیے ضرور دیکھ جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو تو میشت دوب جاتی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو غیر مستحکم قرار دیتے ہوئے پاکستان کی آؤٹلوکوں مصبت سے منفی کر دی ہے اور آج سابق وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت کو معیشت کی سمجھ نہیں آرہی اور میری تجویز ہے کہ موجودہ حکومت مستعفی ہو نئے الیکشن کی تاریخ دے دے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ سانیٹر شوکر ترین صاحب ترین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ترین صاحب ترین صاحب ترین صاحب کی حکومت نے اور آپ نے مشکل فیصلے لیے مگر اس کے ساتھ عوام کو ریلیف بھی دیا آپ کے دور میں ایک سپورٹ بڑھ رہی تھی جی ٹی پی بڑھا ڈالر کی جو قیمت ہے ایک حد تک تھی مگر یہ جو موجودہ حکومت ہے جو خود کو ایکسپیرینس بھی کہتی ہے تعدریبہ کار بھی کہتی ہے یہ کیا کر رہی ہے حکومت عوام پر مہنگائی کے بوم پر بوم گرائے چلی جاری ہے اور آپ لوگوں پر سبسیڈی دینے کا الزام لگا رہی ہے دیکھیں جی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ آئے تو یہ بلند باغ ان کے دعوے تھے کہ ہم لوگ تو جو تھے وہ سیلیکٹڈ تھے ہم بالکلو ناہیل تھے لیکن اس سیلیکٹڈ ناہیل حکومت نے دو کنزکٹیو سالوں میں ساڑھے پانچ پرسنٹ سے زیادہ گروہ دکھا دی جو کہ دو ہزار چار پانچ کے بعد پہلی دفعہ اور اس کے بعد ریکارڈ رمیٹنسز ریکارڈ ایکسپورٹس ریکارڈ ریونیوز جو ہے ریکارڈ ہماری ایگری کلچر گروہ ریکارڈ ایل ایس ایم مارچ کے مہینے میں ستائیس فیصد اوورال ٹین پوائنٹ پور پرسنٹ اور ریکارڈ ہماری سرویس سیکٹر کے گروہ تھی اس کے علاوہ ساڑھے پانچ ملین نئی جاگز کیٹ کی گئیں تو ہر طرف اگر آپ دیکھیں یہ نمبر انہوں نے فائنلائز کی ہیں ہم نے نہیں کیے اور اس کے بیچ میں پھر یہ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹ لے لیا انہوں نے پتہ نہیں اسی پرسنٹ جی لے تو اسی پرسنٹ نہیں جی سیمٹی ٹو پرسنٹ ہمارا ڈیٹ زیادہ ہوا لیکن سیمٹی ٹو پرسنٹ ہمارے ایکانومی بھی بڑی تو سکسٹی فور پرسنٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے اور یہ بڑی کرمینیٹلی یہ ایکانومی کے بارے میں نہیں بتاتے یہ ڈی کی ان مفروضوں کے اوپر انہوں نے لوگوں کو بے حکوب بنانے کی کوشش کی لیکن اب جب آئے اور ان کے ہاک پاپ پھول گئے لیکن ہم نے جو چار مہینے کی ریلیف دی ہوئی تھی وہ ہم نے ایکاؤنٹ کی ہوئی ہے اور ان کو کئی دفعہ بتا چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے نبے ڈالر کے اوپر ریلیف دی تھی اور اس کے بعد وہ بڑھ گئی پرائیسز بڑھ گئی تو ان کو چاہیی تھا نا کہ اسے صدیبات کرتے اس کا ڈیسین پہلے لیتے اور صدیبات کرتے اور ہمارے جو تھا پلانٹ میں اور ان کے لیے ہم چھوڑ کے گئے ہیں کہ بھئی آپ روس جائیں رشا جائیں اور وہاں سے ہم نے ان کے ساتھ بات بھی کر لی تھی تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جو تین چار مہینے ہمارے پاس تھے اس میں یہ اس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایکشن ہی نہیں لیا ان کا پہلے خیال تھا کہ ہم پتہ نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے رہیں گے نہیں رہیں گے اور اس کے بعد پھر جب ان کو سمجھ لگی کہ یہ آئیم اپ جو ہلنے ساٹھ روپے بڑھا دی ہے ساٹھ روپے آپ چار دن میں بڑھا رہے ہیں لوگوں کے خدا کا نام لیں لوگوں کو بترس کریں اور ترین سب سنیں کہ آپی دس بس روپے اور بڑھنے کے چانسز ہیں اور ہم جو ہوتے چالیس پچاس روپے فی لیٹر ہم نے روز سے لے لینا تھا اور اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کر کے ہم نے تو بڑھانے ہی کچھ نہیں تھا اگر روز سے تیل خرید لیا جاتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ان کی فائلز پہ ہے یہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا اس کا جواب نہیں ہے اب مجھے بتائیں جو خط ہم نے لکھا تھا کسی وجہ سے لکھاتا نا وہاں کے ہمارے جو امبیسیڈر ہیں آج حماد عزر نے بڑی اچھی طریقے سے پریس کانکرز کو ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ خط لکھیں تاکہ ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں اور حماد نے کہا کہ بھئی ہمیں اپریل میں ہی ہمیں ڈیلیوری چاہیے اب انتیس مارچ کو ہم خط لکھتے ہیں یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایکشن ہی نہیں لیتے یہ جاتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس تو کیا کنوان ان کے پاس چل کے آئے گا کہ یہ پیاسے یہ جائیں گے کنوان کے پاس تو میرا کہنا ان کو یہ ہے مرطا صاحب کو کہ کون آپ کے گھر پر لوگ سستہ چل کے آئے گا کیا باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں یہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی منتق اوڈت ہوتی ہے ہر چیز میں یہ باتیں کریں ہیں ان کو درین سب نہیں یہ باتیں کریں یہ امریکی سے باتیں ہیں انڈیا جو ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے وہ نہیں درہا سری لنکا ان کے ساتھ کر رہا ہے ہم لوگ کیوں درہیں ان سے ہمارے غریب عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو یہ اس کے پاس نہیں جائیں گے اس کا کتنا فرق پڑتا تقریبا 45 سے 50 روپے فیل لٹر ہمیں فرق پڑتا تھا اور یہ ہمیں 45 سے 50 روپے فیل لٹر ہے یہ تو بہت بڑا فرق کی ہے جی آپ جی بلکل فرق ہے اور یہ ان کو ان کو سمجھ جائے کہ وہ اگر کرتے تو ہمیں یہ انکریز نہ کرنے پڑتے ہیں اچھا ترین سب بجلی کی قیمتوں کے میں بات کرنا چاہتی ہے جو مفتا صاحب جو کہہ رہے ہیں ہمیں شورٹ ٹرم پر جو مہنگی ایلن جی ہے وہ خریدنا پڑ رہی ہے اور جی کوئلے کی جو قیمتیں ہیں وہ ایلن جی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور جو کوئلے سے بننے والی بجلی ہے اس پر فیول کا جو خرچہ ہے وہ بتا رہے ہیں جی تیس روپے آ رہا ہے اچھا مفتا صاحب نے ایک الزام بھی لگایا ہے کہ آپ لوگ ایلن جی مگوانہ بھول گئے تھے تو لہٰذا یہ ملبا بھی انہوں نے رام سے بڑی سمارٹی تحریک انصاف پر ڈال دیا کیونکہ تحریک انصاف کو سوروار ہے آپ لوگ ریسپونسیبل ہیں بجلی مہنگی ہونے کے لیے اچھا جی پہلی بات ہے ایلن جی کا کانٹریکٹ جو اپریل میں انشار کی ہیں سب سے ہائیس پر کی ہیں اس کے بعد اس کی پرائز بھی تھوڑی کر گئی ٹھیک ہے یہ تو شروعندہ ہے اس چیز کے اوپر یہ کیا بات کریں کہ ہم نہیں کریں یہ تو مطلب کانٹریکٹس دنوں میں آ جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایلن جی اور کوئلے کے کارخانے کون لگا کے کیا تھا اور ہم نے لگائے تھے وہ کارخانے انہوں نے لگائے ہیں اگر اس میں ہمارے وقت میں بھی پرائز جو ہے اوپر گئی ہے کہ ہم اس کو منیج کرتے تھے اور کسی جگہ سبسیڈی دے دیتے تھے کہیں ہم لوگ وہ جو آپ کے ہائیڈل زیادہ چلا دیتے تھے لیکن ان کو کیونکہ ان کو کوئی سمجھی نہیں ہے یہ کیا کرنا انہوں نے تو ساڑھے سات ہزار میگا وارڈ کی شاڈ فال ہو رہی ہے اس وقت اور اس وقت جو ہے انہوں نے انڈسٹری بند کرنا شروع کر دی ہیں سٹیل انڈسٹری بند کر دی ہے جسے ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ہماری اکنومک گروہ جو چھے پرسنٹ ہم چھوڑ کے گئے ہیں کہ سکس پرسنٹ اسیئر جو ہونی ہے آپ دیکھیں گے اگلے سال کیا ہوتا ہے تو یہ تو لوگ ویسے ہی جو ہے وہ بجلی سے جو مطلب لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری اکانومی بھی اس سے سفر کریں بلکو سفر کرے گی اچھا فیسے جس طرح یہ مہنگائی کہہ رہے ہیں اور مہنگائی کا نعرہ لگا کے آپ کو یاد ہوگا ترین صاحب کہ سب سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا بڑا گہر فطری سا اتحاد تمام لوگ جو جسے کے خلاف تھے کسی نے کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا کسی نے پیٹ پھار کے پیسے نکالنے تھے پھر یہ کٹھے ہو گئے کیونکہ مران خان صاحب کو گھر بھیجنا تھا ایک دار کی گرسیوں پہ بیٹنا تھا اپوزیشن پینچز ان کو کٹ رہے تھے وہاں نہیں بیٹنا چاہ رہے تھے اچھا دی مہنگائی کا رولہ مچایا گیا مہنگائی کا شور مچایا گیا اب یہ لوگ کس موس سے ڈیفینڈ کریں گے دفاع کریں گے کہ آنے کی جلدی تھی ہومورک آپ لوگوں نے کیا نہیں ہوئے تھا اور آپ لوگ سوک ورڈ ایکسپیڈینس بھی تھے تمام لوگ تین تین باریاں نے لی پھر آئے آ کے مہنگائی کی تیس روپے مہنگا گیا پھر تیس روپے مہنگا گیا ساٹھ روپے مہنگا کر دیا تو مجھے بتائیں کہ اپنا ووٹ بینک بھی سفر کرے گا ان کا آگے یہ الیکشن میں جلدی نہیں بھی جاتے دیر سے بھی جاتے ہیں تو ان کو تو ان کا ووٹ بینک بڑا متاثر ہوگا اس پرفارمنس کی وجہ سے خاص طور پر نون لیگ کا بلکل ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنی انکومپیٹنس دکھا رہے ہیں میں نے تو آپ کو یہ بھی دیکھیں ہم کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی میں نے تو ان کی یہ بھی بتا دیا سلوشنز کیا ہیں اور ہم ہوتے ہم کیا کرتے تو کم از کم وہی کر لو جو کسی کی اگر اپنی تمہاری ماجینیشن نہیں ہے تو کسی اور کی نکل ہی مار لو تو یہ تو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں جن ملکوں سے ڈرتے ہیں اس کے پھر آپ کا عوام کا جو آپ کا وہ جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں جو مرضی کہتے رہے اور یہی عمران خان میں اور ان میں فرق ہے کہ اس نے کہا تھا absolutely not اور اس نے کہا تھا ہم کسی کے کیا ہم ان کے